بلے غنوانی صاحب علصامات کے بھرمار لگ گئی آپ پر کیا کہیں گے آپ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اس بات سے پریشانی ہے کہ اصد صاحب کے سپیچس سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے یا اس بات سے پریشانی ہے کہ اصد صاحب چاہی تک کوئی کیس کیوں نہیں لگا یہ بھی ابھی میں معلوم کرنا چاہوں گا اصلی جو معاملہ ہے نا یہی ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی جو مضبوطی ہے وہ اسی لیے نہیں آئے گی میں مفتی صاحب پہ الزام لگا کے مفتی صاحب کو کمزور کرتا رہوں میں تسلیم بھائی کی بات کو کٹ کے تسلیم بھائی کو کمزور کرتا رہوں اور کہیں نہ کہیں محمد اسلام صاحب جاتے ہمارے سیکلر دوست وہ ہم پہ ہستے رہے ہیں کہ دیکھئے یہ آپس میں لڑنے لگ رہے اور ہم سے بات کریں گے سیاسی مضبوطی کی تو ابھی تو بات یہ ہے رہی بات سیاسی مضبوطی کی چلیے ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ میں ان کا جواب دوں نہ میں اتنا بڑا چہرہ ہوں ایم آئی ایم کا کہ اس پہ بات کر سکو میں صرف اتنا سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں تو کوئی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین باہر نکل کے نہیں آئی تھی جبکہ ریپیٹ کر دی گورنمنٹ بی جے پی نے وہ فائدہ کیسے پہنچا دوسری بات دو ہزار بارہ پہ یو پی اے سے الگ ہو گئے تھے اور بی جے پی کے لئے کام کرنے لگ گئے تھے دو ہزار بارہ پہ یو پی اے سے الگ ہو گئے تھے چلیے آپ کا کہنا یہ ہے بی جے پی کی سرکار بنانے کے لئے دو سال مستقل محنت کی اچھا تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے صاحب بی جے پی کی سرکار گرانے کے لئے آپ صرف ٹی وی شوپے بیٹھیں گے ہماری محنت بھی چل لیں آپ بھی کیجئے دیکھتے ہیں نا آپ کی محنت اللہ پاک کامیاب کرے آپ کو بھی اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری محنت جو ہے صرف ایک طرفہ ہے ہماری محنت اس بات پہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس قرم کو بخشیلی مضبوط کرے ہم لوگوں نے ریزلٹ دیئے ہیں اورنگا باد میں ہم لوگوں نے ریزلٹ دیئے ہیں مہاراشترا میں ہم لوگوں نے ریزلٹ دیئے ہیں بیہار میں مفتی صاحب پہلے بہلے بنوانی صاحب کو سن لیتے ہیں ہم سن رہے ہیں ویسی آپ ہمیں سنیے یہ سٹوڈیو نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے گھوسے کان کے کامیابی کسے کہتے ہیں ہم نے ایک ایم ایم لے نکالا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ جو ریزلٹ آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور وہاں پر جو ہم ہرائیں گے وہ بی جے پی کے ہی ہیں سب ہارنے والے چاہے وہ بی ٹیم آپ ہمیں بی ٹیم کی ٹیم کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں جو اب ہاریں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اصلی مقصد آپ لوگوں کا یہ ہی ہے کہ سب کو اے ایم ایم کے خلاف کھڑا کر دیجئے کیونکہ اے ایم ایم کہیں نہ کہیں اس ٹائم فریڈ اگر دے رہی ہے تو بی جے پی کو دے رہی ہے اور آپ لوگ نہیں جا رہے کہ بی جے پی رہے کیونکہ آپ لوگوں کا بی جے پی سے ڈرا کے کام چلتا ہے ہم لوگ تو ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں نا جو وہ کھوٹا پین کے ہمارے سامنے آئے ہیں ہم انہیں ہرائیں گے آپ دیکھئے گا بیہار میں انشاءاللہ ابھی جو چھوٹا سا گھڑ بندن آپ کو نظر آ رہا ہے نا جو ہم پہ ٹارگیٹ کرتے تھے ہم مسلمانوں کی پارٹی ہیں انہیں جب بہت بڑا جواب دے دیا ہم نے بھلی چھوٹا گھڑ بندن کیا ہے تو آپ وقت آنے دیجئے یہ الزامات تو لگتے رہیں گے بلیک صاحب جی اس طرح سے پارٹی ایک سنگل ایسے علیم الدین کا نام بتا دیجئے جن سے وہ ایسی صاحب کے اچھے تعلقات ہو سارے مسلم قیادت سے سارے علماء سے تو ان کے اختلافات رہتے ہیں اور وہ ہیدر آباد چھوڑ کر کے ہیدر آباد میں سات سیٹ سے ہاتھویں سیٹ اپنی کرنے ہی سکتے اور وہ آگے اپنے ہر کو فتح کرنے کے لئے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی جانس 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 پرسنے لئے معاملہ ہو گیا اور آپ اپنی ویجیٹیرین بریانی چاروں طرف بیچیں گے مفتی صاحب مفتی صاحب صاحب آپ کے جو بریانی وہ کھچڑی بند چکی ہے بریانی پھار کی بریانی پھرے ملک پھرے پھر کے جاتی ہے صاحب بریانی کہتے تھے صاحب وہ کھچڑی نکل گی اس کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ بریانی میں موٹی کا ہے موٹی سا موسیقی